اسلام علیکم وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید نظرین یہ کمپیوٹر کا ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا دور ہے تمام معلومات آپ کی مٹھی میں ہیں یعنی آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون میں سب کچھ موجود ہے یا پھر آپ کے کمپیوٹر میں ہر قسم کا ڈیٹا دنیا پر کی خبریں اور ہر قسم کا علم موجود ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کھولے ہیں جہاں جانا چاہیں جائیے جس سے بات کرنا چاہیں کیجئے بلکہ اس کی تصویر بھی دیکھئے اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیجئے لیکن ہر سہولت میں جہاں فائدے ہیں وہاں نخصانات بھی ہیں جہاں اس ٹکنالوجی کو ایجاد کرنے والے اور اس کو چلانے والے آلہ دماغ موجود ہیں وہیں اس کی کمزوریوں اور اس کے ناقائص سے فائدہ اٹھانے والے مجرمانہ ذہن رکھنے والے بھی موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ آپ کے ڈیٹا پر نظر رکھتے ہیں بلکہ آپ کی روز مرہ زندگی آپ کے مالی معاملات اور آپ کے خانگی معاملات میں بھی کھچ جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ یہ بڑے پیمانے پر حکومتی امور انتخابات ووٹوں کی چھوری اور خزانوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اسی کو سائبر کرائم کہتے ہیں اور اس نے دنیا بھر کو عام انسان سے لے کر بڑی عالمی طاقتوں سب کو پریشان کیا ہوا ہے پاکستان بھی ان جرائم سے کیسے بچا رہ سکتا ہے ہمارے نمائندے محمد ساقب کے مطابق حال ہی میں پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر سمیر لگ بک ستائیس لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا لیک ہونے کا انکشاف ہوا ہے پاکستانیوں کے ڈیٹا لیک ہونے کی شکایات کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے حال ہی میں اپنی ریپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرائی تھی ریپورٹ بتایا گیا تھا کہ سن دوہزار انیس سے سن دوہزار تیس کے دوران لگ بک ستائیس لاکھ پاکستانی شہریوں کا نادرہ ڈیٹا لیک ہوا تھا اور یہ ڈیٹا ملتان پشاور اور کراچی کے سینٹر سے لیک کیا جا رہا تھا اسے قبل ابریل سن دوہزار بیس میں انفارمشن سیکیورٹی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں آیا تھا کہ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والے لگ بک ساڑھے گیارہ کروڑ افراد کے ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہوا ہے اور اس فروخت میں مبینہ طور پر باس ٹیلی کام کمپنیوں کے ملازم ملوث ہو سکتے ہیں لندن میں مقیم سائبر سیکیورٹی کے ماہر اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف رافی بلوچ کہتے ہیں کہ نادرہ کا ڈیٹا بینک پاکستانی شہریوں کی ذاتی معلومات کا سب سے بڑا ڈیٹا بینک ہے جو حساس بھی ہے بوئیس آف امریکہ سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیک ڈیٹا میں اگر بائیومیٹرک ڈیٹا بھی شامل ہے تو یہ تشویش کا باعث ہے کیونکہ ان کے بقول بائیومیٹرک ڈیٹا تبدیل نہیں ہو سکتا اور اسے استعمال کر کے آپ سم نکلوا سکتے ہیں چہدہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور کئی دیگر غیر قانونی کام ہو سکتے ہیں آئیے دیکھیں کہ ذاتی ڈیٹا لیک ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے رافی بلوچ کے مطابق اب چونکہ لاکھوں شہریوں کا ڈیٹا کمپروائز ہو چکا ہے اور اب ڈیٹا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لہٰذا اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایسے شہریوں کا ڈیٹا جب سائبر مجرم استعمال کریں گے تو وہ انہیں بلیک میل بھی کر سکتے ہیں ان کے ڈیٹا کے ذریعے جالی سوشل میڈیا اور دیگر ایکاؤنٹس بنایا جا سکتے ہیں ان کی شراخت چوری ہونے کے کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ڈیٹا لیکج کا تعلق سائبر کرائم یا مالیاتی فروٹ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا عموعی طور پر ڈارک ویب پر فروغت ہوتا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے ہماری نمائندے ایم بی سومرو کے مطابق حکمات پاکستان نے اب سائبر کرائم کے تحقیقات کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے الگ ادارہ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سائبر کرائم کے تحقیقات کی نئی ایجنسی وفاقی وزارت داخل اکمہ تحت ہوگی سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم انویسٹیگیشن بنگ کے اختیارات ختم کر دیا گئے ہیں یعنی اب سائبر کرائم کے تحقیقات ایف آئی اے کے بجائے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کرے گی سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے نئی ایجنسی کا قیام پریونشن آف الیکٹرونک کرائم پیکا ایکٹ سن دوہزار سولہ کے تحت عمل میں لائے جا رہا ہے اس ایکٹ کے تحت ماضی میں سائبر کرائم کے تحقیقات کے اختیارات ایف آئی اے کو دیا گئے تھے یہ نیا ادارہ اب کیسے کام کرے گا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی انویسٹیگیشن ایجنسی سائبر کرائم کے کیسز کو بیل کرنے کی مجاز ہوگی اور اس حوالے سے اس کے علیدہ تھانے اور فرانزک لیبورٹری ہوگی حکومتی نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ نئی ایجنسی فوری طور پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے وسائل انفرائی سٹرکچر اور ملازمین کے ساتھ کام کرے گی سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سائبر کرائم کے مقدمات کے تحقیقات کرے گی اور ایف آئی اے سائبر ونگ کے پاس سائبر کرائم کے تمام انکوائریاں تحقیقات اساس اجاب رائٹس پریولیجز نئی قائم کی گئی ہیں اس ایجنسی کو منتقل کر دی جائیں گی جرائم کی روک تھام کے لیے ایجنسی کا قیام تو عمل میں آ گیا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ڈیٹا چوری ہونے سے کیسے بچا جائے اینڈی یونیورسٹی میں سائبر قوانین کے لیکچر اور وکیل فہد بلوچ کہتے ہیں کہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹس اور بنگ فراد پاکستان میں عام ہیں بعض ایسے افراد عام شہریوں کو کال کرتے ہیں اور ان کے پاس اکثر بینک ایکاؤنٹس اور اسٹیٹمنٹس کی مکمل تفصیلات موجود ہوتی ہیں ایسا ممکن نہیں کہ ان اداروں میں بیٹھے افراد کی مدد کے بغیر ڈیٹا چوری یا ہیک کیا جا سکے فہد بلوچ نے بھی اس خیال سے اتفاق کیا کہ اگر نادرہ کا بائیومیٹرک ریکارڈ بھی چوری یہ لیک ہوا ہے تو اس کے سنگیں نسائز ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے تو ایسے میں بائیومیٹرک ریکارڈ چوری ہونے کے بائیس ہیکرز اپنے من پسند امیدواروں کو کامیاب کروا سکتے ہیں فہد بلوچ کے مطابق امریکہ اور دیگر ترقیات ابو مالک میں سائبر سیکیورٹی کے سخت قوانین موجود ہونے کے باوجود وہاں بھی ڈیٹا لیکج اہم مسئلہ ہے جبکہ پاکستان میں تو اس سے متعلق کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے فہد بلوچ نے بتایا کہ چوری شدہ ڈیٹا کے غلط استعمال کو روکنے اور اس کے سد دواب کے لیے سائبر سیکیورٹی سے متعلق قوانین کی تیاری سیکیورٹی سیکیورٹی پروٹوکالز فائر والز کے اطلاق اور اس سے متعلق شورو جا کر کرنے کے ضرورت ہے تو ناظرین یہ ہے سائبر کرائم کے صورتحال جو ہم سب کے لیے خطرہ ہے اپنے ڈیٹا کو شیئر کرتے وقت بہت اتیاط لازم ہے اور اس کی چوری زیورات اور مالد دولت کی چوری سے زیادہ نقصان دے ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا اخدام آپ کے ذہن میں ہمیں بھی بتائیے گا جب تک کے لیے اجازم خدا حافظ